کیا انسان میں سے روح نکلنے کے بعد وزن کم ہو جاتا ہے اور اگر ہاں تو کیوں یہ چند ایسے سوالات ہیں جن کا جواب جاننے کے لیے ہر انسان جستجو کرتا ہے سائنسدان اس حوالے سے کئی تجربات کرتے رہتے ہیں کامیابی کے حصول دکھ ہار نہیں مانتے ہیں ایسے ہی ایک لاؤس اینجلس کے سائنسدان تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر ابراہم انہوں نے روح اور انسان سے متعلق کئی تجربات کیے ہیں ڈاکٹر ابراہم نے انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کے لیے نزا کے شکار لوگوں پر پانچ سال میں بارہ سو تجربات کیے ہیں وزن ناپنے کے لیے انہوں نے ایک حساس ترازو بنایا تھا جو کہ شیشے کے باکس کا بنا ہوا تھا اس ترازو میں مریض کو لٹایا جاتا اور پھر مریض کے پھیپڑوں کی آکسیجن سمیت اس کے جسم کا وزن معلوم کیا جاتا تھا اور پھر جب مریض مر جاتا تو دوبارہ اسی طرح وزن معلوم کیا جاتا تاکہ معلوم ہو سکے کہ مرنے سے پہلے اور بعد نے کتنا فرق آیا ہے یوں تو اس طرح ڈاکٹر ابراہم نے پانچ سال میں بارہ سو سے زائے تجربات کیے تھے اور ہر نیا تجربہ انہیں مزید خوج لگانے کی امید دلاتا رہا کئی تجربات اور کامیابیوں اور ناکامیوں کے بعد ڈاکٹر ابراہم نے اس بات کا اعلان کیا کہ انسانی روح کا وزن اکیس گرام ہوتا ہے یعنی تقریباً چودہ چھوٹے لوہے کے دانوں جتنا وزن لیے انسانی روح جسم کے اندر موجود ہوتی ہے یہ اکیس گرام دراصل پھرپڑوں میں آکسیجن کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جو کہ انسان کو ہچکی کی صورت میں جسم پر وار کرتے ہیں اور پھر ان اکیس گرام آکسیجن کو باہر دکیل دیتے ہیں اس طرح انسان اس جہانے فانی سے کوچ کر جاتا ہے موسیقی